ویلکم تو مائی چینل اس ویڈو میں ہم جو ہے اس کوسن کو ایکسپلین کریں گے یہاں پہ سٹیٹمنٹ ہمارے پاس کیا ہے فائنڈ فائف ریشنل نمبرز بٹوین 3 بائی 5 اینڈ 4 بائی 5 ہم نے فائف ریشنل نمبرز فائنڈ دوٹ کرنے ہیں 3 بائی 5 اینڈ 4 بائی 5 کے بٹوین کے درمیان میں ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے ہمارے پاس ریشنل نمبرز کیا ہوتے ہیں ایسے نمبرز یہ ایسے نمبرز جن کو ہم لوگ یہاں پہ پی بائی کیو کی فارم میں لکھ سکتے ہوں ٹھیک ہے ان کو ریشنل نمبرز کہتے ہیں اور پی اور کیو وہاں پہ کیا ہوں انٹیجرز ہوں انٹیجرز کیا ہوتے ہیں پوزیٹیو نمبر نیگیٹیو اور زیرو بھی انگلود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پی جو ہے اس میں پوزیٹیو نمبر بھی آسکتے ہیں نیگیٹیو بھی اور زیرو بھی اور کیو نوٹ ایکول تو زیرو تو کیو میں ہمارے پر پوزیٹیو اور نیگیٹیو نمبرز ہوں ٹھیک ہے تو اس فارم میں جب ہوتا ہے ہمارے پاس نمبرز تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ریشنل نمبرز ہوتے ہیں تو یہاں پہ زیرو ہے پھر نائنٹین بائی تھرٹی ہے ٹو ہے نائن بائی مائنس تھری ہے مائنس ٹول بائی سیون ہے سون یہ سارے ریشنل نمبرز ہیں ٹھیک ہے ٹو ریشنل نمبر کیوں ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو تو ون اور ڈی نومیٹر میں وان ٹھیک ہے اچھا پھر ہمارے پاس کنا تری کے نیچے بھی کچھ نہیں ہے تو وہاں پہ بھی وان فور کے نیچے بھی وان تو وہ بھی ہمارے پاس ریشنل نمبرز میں آتے ہیں یہاں پہ یہ Integers ہیں Positive Integers دونوں Positive ہیں Pee B اور Kiwi یہاں پہ یہ Positive یہاں پہ یہ Negative یہاں پہ یہ Negative یہاں پہ یہ Positive تو یہ سارے rational numbers ہیں so on. ٹھیک. تو clear ہوا rational numbers کیا ہیں ایسے nembres جن کو p by q کی فرم میں لکھا جائے سکے ان کو ہم rational numbers کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے rational numbers فائنڈوٹ کرنے ہیں ان دونوں کے درمیان میں. ٹھیک ہے. تو ہم کس طرح کریں گے ہیں. ہم میں پتا ہے کہ infinite rational numbers ہیں ان دونوں کے درمیان میں. تو 5 ہم لوگو نے فائنڈوٹ کرنے ہیں rational numbers. تو ہم کیا کریں گے multiply کروائیں گے ہاں جی ہم multiply کروائیں گے دونوں نمبر کو 3x5 اور 4x5 دونوں کو 6 کے ساتھ ٹھیک ہے 6 کے ساتھ multiply کروائیں گے کیوں کروائیں گے 6 کے ساتھ کیونکہ ہمیں 5 numbers find out کرنے ہیں آپ یہاں پر لکھیں n equal to 5 بعد میں n plus 1 لکھیں n ہمارے پاس 5 ہے plus 1 5 میں 1 plus کرنے تو 6 آ گیا آپ 6 بھی لے سکتے ہیں 6 سے بھی multiply کروا سکتے ہیں اور کسی اور نمبر سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن وہ 5 سے بڑا ہو آپ کسی اور نمبر سے بھی multiply کروا سکتے ہیں لیکن وہ 5 سے بڑا ہو جاسی یہاں پر previous question میں میرے پاس میں نے کتنے numbers find out کرنے تھے 6 find out کرنے تھے numbers ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر 6 سے نہیں multiply کروانا 6 سے بڑا ہو میرے پاس کوئی number اس سے میں نے multiply کروانا ہے تو میں نے 7 سے کروا لیا تھا ٹھیک ہے وہ اس طرح کروایا تھا n plus 1 6 plus 1 اور 7 آ گیا تو اس میں ہمیں 5 numbers find out کرنے تو ہم نے 5 سے multiply نہیں کروانا 5 plus 1 6 ہوتا 6 سے 5 سے بڑا ہونا چاہیے اس number سے multiply کروا لیں ٹھیک ہے 3 by 5 آپ کے پاس یہاں پہ ہے اور یہاں پہ 4 by 5 بھی ہے وہ بھی یہاں پہ لکھ لیں دونوں کو ہم 6 سے multiply کروا دیں گے 6 یہاں بھی 6 اسی طرح یہاں بھی 6 لکھ لیا multiply کروا دیں 6 3s are 18 اور 6 5s are 30 6 4s are 24 6 5s are 30 ہمارے پاس یہ دونوں ٹھیک ہے fractions ہیں اس کے بعد کیا ہوگا number in between number ان دونوں کے درمیان میں 18 by 30 اور 24 by 30 کے درمیان میں کیا ہوں گے will be rational and will fall between 3 by 5 and 4 by 5 4 by 5 4 by 5 3 by 5 کے درمیان میں fall کریں گے hence یہاں سے ان دونوں کے درمیان میں جو ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دیں گے 18 by 30 کے بعد کیا آئے گا 19 by 30 پھر 20 by 30 پھر 22 by 30 یہاں پہ ہمارے پاس کیا آجیں گی yes ہمارے پاس ہم نے 5 find out کرنی تھی تو 19 by 31 ہو گیا 20 by 30 دوسرا یہ 22 by 30 یہ تیسری اور یہاں پہ 23 3 by 30 یہ چوتھی اور یہاں پہ یہاں پہ یہ پانچ ییس یہاں پہ ہمارے پاس 21 by 30 بھی تور آگئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ 19 by 30 آگئی 20 by 30 21 by 30 22 by 30 اور 23 by 30 ٹھیک ہے تو ان دونوں کے درمیان میں ہمارے پاس ساری fractions آگئی ہیں یہ 5 fraction numbers ٹھیک ہے ہم نے یہ لکھ دیا لیکن ہم نے لکھنا یہ ہے کہ 3 by 5 اور 4 by 5 کے پیٹوین فائنڈوٹ کرنے تھے ریشنل نمبر 5 ریشنل نمبر فائنڈوٹ کرنے تھے تو انفینیٹ ریشنل نمبر ہوتے ہیں 3 by 5 اور 4 by 5 کے درمیان میں تو ہم لوگ نے کیا کیا دونوں کو ملٹیپلائی کروا دیا 6 ٹھیک ہے آپ کسی اور نمبر سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس 5 سے وہ گریٹر ہونا چاہیے تو میں نے 6 سے ملٹیپلائی کروا دیا اور میں نے بتا دیا 6 کیسے میں نے لیا اچھا پھر یہاں پہ 3 by 5 کو بھی 6 سے ملٹیپلائی کروا دینا اور 4 by 5 کو بھی اور پھر ان کو ملٹیپلائی کروانے کے یہ بات دیا گیا اور ان دونے کے درمیان میں جو ہوں گے نمبرز وہ فریکشنز وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینی اور کہہ دینا کہ یہ 5 فریکشن ریشنل نمبرز ہیں ہم نے 6 فائنڈوٹ کرنے تھے تو ہم نے 6 پلس 1 کر دیا 7 7 کر دیا 7 سے یہاں پہ ملٹیپلائی کروا دیا تو یہاں پہ یہ آگے یہاں پہ یہ آگے ان دونے کے درمیان میں جو ریشنل نمبرز وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اور کہہ دیا کہ یہ 6 ریشنل نمبرز ہیں کس کے درمیان میں 3 اور 4 کے درمیان میں خوبصہ کوچھے سے سمجھا گیا اور آپ کو ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس ووچنگ اس ویڈیو ٹیک کیر